ہلری نے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری حاصل کرنے کے ساتھ ہی اتحاس میں اپنا نام درج کرا لیا ہے پورو راشپتی بل کلنٹن کی پتنی امریکی راشپتی پت کی پہلی محلہ پرتیاشی بن گئی ہے ہلری کا مقابلہ جونالٹ ٹرمپ سے ہونا ہے اس بچ بل کلنٹن سے لے کر مشیل اوباما تک نے ہلری کی تعریف میں قصیدے کر دیئے ہلری کلنٹن پر ہماری خاص رپورٹ دیکھئے اس ایلان کے ساتھ ہی یہ صاف ہو گیا کہ ہلری کلنٹن کا نام تاریخ میں ترج ہو گیا ہے دنیا کے سب سے پرانے لوگتنطر امریکہ میں پہلی بار کوئی محلہ راشپتی پت کا چناؤں لڑے گی ہلری کلنٹن امریکہ کے راشپتی پت کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار بن گئی ہے فیلیڈلفیا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے راشتے سمیلن میں پارٹی پردنیدیوں نے ہلری کلنٹن کو راشپتی پت کے لیے اپنا آدھکارک امیدوار کوشید کر دیا اب ہلری کلنٹن کا مقابلہ ڈیپابلکن پارٹی کے پرتیاشت ڈونال ٹرمپ کے بیچ اسی سال نومبر میں ہونے والے چناؤں میں ہو گا ڈیموکریٹک پارٹی کے سمیلن میں جس وقت ہلری کے نام کا اعلان ہوا بل کلنٹن موجود تھے انہوں نے ہلری کی تعریف میں قصیدیں گر دیئے کہا ہلری نے انہیں پبلک سرمیس کا نیا نظریہ دیا پورو امریکی راشپتی نے کہا آتنگوادگیوں سے لڑنے کے لیے ہلری نے آن لائن ٹیم بنائے اور ویشٹوک اس طر پر آتنگواد ویرودھی پریاز شروع کروائے اسامہ بن لادین کو مار گرانے کے راشپتی براک اوبامہ کے فیصلے کا انہوں نے سمرتھن کیا اگر وہ جیت جاتی ہیں وہ امریکہ کو نئے بھوش کی اور لے جائیں گی اس سے پہلے اپنی مہینوں پرانی کڑواہت کو ختم کرتے ہوئے برنی سینڈرز نے اپنی پرتیزندی ہلری کا سمرتھن کیا کو امریکہ کا اگلا راشپتی ضرور بننا چاہیے کیونکہ ان کے اور ریپابریکن امیدوار ڈونالڈ ٹرم کے بیچ مقابلہ قریبی نہیں ہے مشیل اوبامہ نے بھی ہلری کا سمرتھن کیا ہے فلیڈلفیا میں مشیل نے اپنی بھاشن میں جہاں ٹرمپ پر نشانہ سادھا وہیں ہلری کی تاریف کی مشیل نے کہا ٹی وی پر نفرت بھرے بھاشن دینے والے لوگ امریکہ کی مول بھاونہ نہیں درشاتے اگر کوئی کروڑتا کرتا ہے تو ہمیں اس طرح تک نہیں گرنا چاہیے ہر چناؤ میں ایسے شخص کو ستہ دینی چاہیے جو آنے والے آٹھ یا چار سال ہمارے بچوں کے بھوشے کو نئی دشا دے سکے بل کلنٹن اور مشیل اوباما کی طرف سے ہلری کو ملا سمرتھن معنی رکھتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ امریکی جنتہ دیمکرٹک پارٹی کی امیدوار کے سمرتھن میں اپنا ووٹ دے انتظار نومبر میں آنے والے چناؤوی نتیجوں پر ہے بیر رپورٹ زی میڈیا